ان کا آرڈر میرے پاس ہے فردوس نکوی صاحب نے ان کے پاس آرڈر ہے انہوں نے ان کو ہوا میں پینک دی ہے انہیں ہمیں ملنے دے رہے دیکھیں بہت سیریس اشو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے پہلے دو حملے ہو چکے ہیں اور اب سوچی سمجھی سازش کتابیں آپ نے دیکھا کہ یہاں تو ہم جھنڈا لے کر نہیں باہر نکل سکتے وہاں افغانستان سے لوگ نکلے ہیں اور وہ ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں وہاں پر ڈیلہ جیل ابھی جو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اس کے پیچھے کچھ سازش ہے اور اللہ نہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان پاکستان ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار یہ جو تھیف چیف منسٹر ہے مریم بی بی جو کلبری فانٹ والی ہے یہ شہباز شریف اور نواز شریف ہوں گے اور سوچی سمجھی سازش کے تابعہ یہ سارا کچھ اور ہے ابھی آپ دیکھیں نا اگر بکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا جو ان کا آئینی قانونی بیسک رائٹ ہے تو اس لیے بہت alarming situation ہے اور ہم پارٹی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کے عمران اگلا لحعمل بنانے جا رہے ہیں شوکت بسرا صاحب آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو مریم نواز صاحبہ میرے بھائی کس کی تسٹڈی ہے کون ہے تھیف چیف منسٹر پنجاب کی ڈیالا جل کس کے انڈر آتی ہے وہ اسی کے انڈر آتی ہے اور آپ دیکھیں پہلا ہمارا اتجاج ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے لیس لیے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں ہمیں پہلے بھی ہماری مائے بینے بیٹے ہیں آج بھی جیلوں میں پڑی ہیں اور خاص طور پر چونکہ یہ زیاء اللہ کی روحانی اولاد ہیں یہ مادل ٹاؤن انہوں نے کیا انہوں نے ہر طرح کا مدار ہوگی مقصد کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں خان صاحب کو اور سیکیورٹی میئرز ہیں جس کی وجہ سے یہ روکا جا رہا ہے آپ نے منڈیٹ چھین لیا عوام نے باہر نکل کا بتا دیا کہ عمران خان پاکستان ہے آپ نے پارٹی توڑ لی نشان لے لیا اس کے باوجود یہ ان کی بخلاہت ہے یہ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں ڈرانا چاہتے ہیں خان صاحب کا یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی شئی ہوا تھا ان کی آنکھ میں شئی ہوا تھا ڈاکٹر کو نہیں دکھانے دیا گیا یہ جبر اور ظلم کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے آپ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا عدالتوں کا احترام ہے بند کریں پھر یہ عدالتیں کہ میں ہائی کورڈ کو آرڈر لے کر آ رہا ہوں مجھے ملے نہیں دے رہے میں کہاں جاؤں لیکن شوکت بسرہ صاحب آپ